اچھا یہاں کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ زیل ایکسپریشنز کو گروپنگ کی مدد سے فیکٹر کریں یعنی مختلف اناثر میں باتیں بھئی سوال میں دیا ہوا ہے تو یہ کرنا تو پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ یہاں گروپنگ سے ان کا مطلب کیا ہے بھئی گروپنگ کے مدد سے فیکٹر کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف زمروں میں ان ٹرمز کو اکھٹا کر لیں اور پھر اس کے حساب سے ان کو مختلف اناثر میں بات لیں اور ایسا کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کیونکہ ایسا ایک بھی انسر ہمارے پاس نہیں ہے جس سے یہ سب ہی ٹرمز تقسیم ہو جائیں مثال کے طور پر یہ ساری ٹرمز پانچ سے تقسیم ہو سکتی ہیں سوائے نیگٹیف تین ایس کے اسی طرح یہ اور یہ تو ایس سے تقسیم ہو سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ٹرمز تو نہیں تقسیم ہو سکتی ہیں اس سے اور یہ دو ٹرمز تین سے تقسیم ہو سکتی ہیں لیکن یہ دونوں نہیں ہو سکتی تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ ان سب ٹرمز میں سے ایک بھی انصر سب میں مشترکہ نہیں ہے ہاں لیکن زمروں میں اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو فیکٹرنگ ممکن ہے جیسے ان دونوں ٹرمز کو اگر ہم ایک گروپ سمجھ لیں تو ان کے بیچ کا جو ایک مشترکہ انصر ہے وہ ہے پانچ اور ایک ہے یہ آر کیونکہ یہ دونوں ہی پانچ سے بھی تقسیم ہو سکتے ہیں اور آر سے بھی یعنی اگر ہم پانچ آر کو باہر نکال لیں تو اس ٹرم میں پیچھے رہ جائے گا بھئی پانچ آر ایس کو اگر پانچ آر سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس صرف ایس رہ جائے گا اور پچیس آر کو اگر ہم پانچ آر سے تقسیم کریں تو ہمارے پاس پیچھے صرف پانچ رہ جائے گا تو یوں ان دو ٹرمز کو ہم نے دو مختلف اناثر میں بانٹ لیا ہے اور اب آتے ہیں ان دونوں ٹرمز پہ بھئی ان دونوں میں مشترکہ انصر ہے تین اب یہاں مشترکہ انصر کے طور پہ ہم نیگٹیف تین کو بھی لے سکتے ہیں اور پوزیٹیف تین کو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نیگٹیف تین کو فیلحال چن لوں گی کیونکہ پھر شاید بریکٹس میں ہمیں اسی قسم کی کوئی چیز مل جائے ہاں تو نیگٹیف تین کو باہر نکال لیتے ہیں اور اب نیگٹیف تین ایس کو اگر ہم تقسیم کریں گے نیگٹیف تین سے تو پیچھے ہمارے پاس صرف ایس رہ جائے گا اور نیگٹیف پندرہ کو اگر ہم تقسیم کریں گے نیگٹیف تین سے تو پیچھے رہ جائے گا صرف پوزیٹیف پانچ تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ ہم نے جب ان دونوں گروپس کو الگ الگ فیکٹر کیا تو ہمیں ان دونوں کے بیچ میں یہ مشترکہ ٹرم مل گئی ہے اور اس لیے اب ہم ایس جمع پانچ کو فیکٹر آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایس جمع پانچ یوں باہر آ جائے گا اور پھر بریکٹس میں اندر رہ جائے گا بھئی اس پوری چیز کو اگر ہم پانچ جمع ایس سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس پیچھے صرف پانچ آ رہ جائے گا اور اسی طرح جب اس پوری چیز کو ہم ایس جمع پانچ سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس پیچھے نیگٹیف تین رہ جائے گا اور بس یوں ہم نے اس ایکسپریشن کو گروپنگ کی مدد سے مختلف اناثر میں بانٹ لیا ہے اچھا اب ہمارے اس حل میں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو رہا ہے کہ ہمارا جواب درست نہیں ہے تو آپ ان سارے بریکٹس کو کھول کر ان کو مزید حل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ایکسپریشن آ رہا ہے یا نہیں بھئی اگر یہی ایکسپریشن پھر سے مل جاتا ہے تب تو جواب درست ہے اور اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ کر دی ہے لیکن بھئی فیلحار مجھے اپنے جواب پر پورا یقین ہے تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ضرور ایک دفعہ پر رکھ سکتے ہیں